اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر یوسف اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تھلسیمیا کے بارے میں اس کی ایک یا دو دفعہ ریکویسٹ آ چکی ہیں لیکن کیونکہ ٹاپکس ہمارے پلینٹ تھے تو ہم نے سوچا کہ اب تھلسیمیا کو بھی کور کر لیا جائے اس کی بیسک باتیں کہ کیا وجہ ہے کیوں ہوتا ہے پتہ کیسے چلتا ہے طریقے کار علاج کیا ہے اور آؤٹکم کیسے ہے ٹھیک ہے اچھا تھلسیمیا جو ہے بسکلی کوئی انفیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی سے کسی کو لگتا نہیں ہے یہ ایک جنیٹک بیماری ہے جو کہ بلڈ کی ہے خاص طور پر ہمارے ریڈ بلڈ سیلز نارمل کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک نارمل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں پوری زندگی بنتے رہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں ہمارے بون میروں میں جیسے جو ہماری ہڈیاں ہیں ہڈیوں کے گدے کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر وہ ریڈ بلڈ سیلز کی ایوریج لائف ہوتی ہے تقریباً ایک سو بیس دن اگر آپ اس کا شیپ دیکھیں مایکروسکوپ کے اندر تو ریڈ بلڈ سیلز نے ایک ملکل گول ہوتے ہیں پلیٹ کی طرح اور بیچ میں سے تھوڑے خالی ہوتے ہیں تاکہ وہ آکسیجن کیری کر سکے تو یہ شیپ جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کا خاص طور پر امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پھر ان کو آکسیجن کیری کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے اور جب ایک سو بیس ایک سو تیس دن گزر جاتے ہیں جب ریڈ بلڈ سیلز کا شیپ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اور وہ باڈی کے کسی کام نہیں رہتے تو وہ پھر ایونچولی ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کے ڈسٹرائی ہونے میں یا ان کو ختم کرنے میں ہماری تلی بہت اچھا ایک رول پلے کرتی ہے تلی جو ہے جس کو انگلیش میں سپلین بھی کہتے ہیں وہ بیس ایک فلٹرنگ میکنزم ہے جب بھی بلڈ تلی کے تھوڑ گزرتا ہے تو جو بھی خراب ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یا وہ جن کی زندگی پوری ہو رہی ہوتی ہے یا جن کا شیپ خراب ہو گیا ہوتا ہے یا وہ جو آکسیجن ٹھیک سے نہیں کیری کر سکتے وہ ان کو سپریڈ کر کے خراب کر دیتی ہے اور جو نورمل ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ اس کے تھوڑ گزرتے رہتے ہیں تو نورمل ریڈ بلڈ سیلز بنتے رہتے ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک پورا سائیکل چلتا رہتا ہے تھیلسیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن ہے نا یہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتی تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو گودہ ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کو ٹھیک سے بناتا نہیں ہے جب وہ بناتا نہیں ہے تو جو ہمارے باڈی کے دوسرے آرگن ہے جس کے اندر جگر آ جاتا ہے وہ پھر ریڈ بلڈ سیلز کی تھوڑی تھوڑی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے لیکن ظاہری بات ہے ایک پروپر مشینری ہے ہماری وہ کام نہیں کر رہی اور ایک آلٹرنیٹ میکنزم کے تھوڑ ریڈ بلڈ سیلز بن رہے ہیں تو وہ جو ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں وہ مناسب شیپ کے نہیں ہوتے اور ان کی کوالٹی بھی اچھے نہیں ہوتی تو جتنی دفعہ اگر سو ریڈ بلڈ سیلز اپنا ہمارا جگر بناتا ہے اور وہ تلی کے تھوڑ گزرتے ہیں تو تلی ان میں سے تقریبا ٹوئنٹی تھرٹی پرسنڈ روک لیتی ہے کہتے ہیں ان کا تو شیپ صحیح نہیں ہے اس کو روکتے رہو ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز بھی مناسب کوانٹیٹی میں نہیں بن رہے اور جو بنتے ہیں وہ بھی بہت جلدی جلدی ڈسٹرائی ہوتے رہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی تھیلسیمیاں والے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہیموگلوبین ہے وہ ان کا کم رہنے لگتا ہے یعنی کہ جو ان میں ریڈ بلڈ سیلز جس کو ہم بلڈ میں ہیموگلوبین کی مقدار میں دیکھتے ہیں وہ کم رہنے لگتا ہے تو ایسے بچوں کو عمومن جب پتہ چلتا ہے تو تین مہینے چھ مہینے میں کبھی ایک بلڈ لگانا پڑا کبھی سال میں پھر اس کے بعد وقتن فوقتن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بلڈ ٹرانسفیوزن ہے اس کی فریکوینسی بڑھتی رہتی ہے بھئی ایک بچے ہے ایک بچے کے اندر فرکزیمبل ایک لیٹر بلڈ ہے بڑے کے اندر چھے لیٹر بلڈ ہے تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں ان میں بلڈ کی کونٹیٹی بڑھتی رہتی ہے اب جگر تو اتنی بنا نہیں رہا بلڈ اور وہ بلڈ بھی اچھا خاصا ٹوڑ جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بلڈ بہت فریکوینٹلی دینا پڑتا ہے اور تقریباً بارہ چودہ سال تک یہی روٹین ہو جاتا ہے کہ ہر دو ہفتے میں بچوں کو بلڈ ایک لگانا پڑتا ہے اب پرابلم یہ آتی ہے کہ ابھی تھیلسیمیا کتنا نقصان دے دیکھیں تھیلسیمیا جو ہے دو ٹائپز کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مائنر جس کو کیریئر بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے میجر ہمارے بلڈ میں جو نومل ہیموگلوبین ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مردوں میں چودہ سولہ تک ہو خواتینوں میں بارہ چودہ تک ہو لیکن جو تھیلسیمیا مائنر والے ہوتے ہیں یا جن کو کیریئر کہا جاتا ہے ان میں ہیموگلوپن تقریبا نو تک رہتا ہے دس تک رہتا ہے لیکن ان کو کبھی بلڈ کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی دس سال پانچ سال میں کبھی کسی وجہ سے بلڈ کی ضرورت پڑ گئے تو پڑ گئی لیکن تھیلیسیمیا مائنر اور کیریئر کو کوئی بلڈ ٹرانسیوجن کی روٹین میں ضرورت نہیں پڑتی تو یہ لوگ بلکل یا آلموسٹ نیر نارمل اپنی زندگی گزارتے ہیں دوسری چیز آتی ہے تھیلیسیمیا میجر جس کے بارے میں ہم زیادہ بات کر رہے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری پرابلمز اور ان لوگوں کو بلڈ ٹرانسیوجن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے چلیں ایک چیز ہی کم یہ تو آپ بلڈ ٹرانسیوجن کر دیں لیکن پرابلم ہی آتی ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو یا ایڈلٹس کو بلڈ ٹرانسیوجن دیتے تو صرف بلڈ کے ساتھ ساتھ اس میں ریڈ سیلز نہیں ہوتے اس میں آئرن بھی بہت سارا ہوتے تو جیسی ریڈ بلڈ سیلز آپ دیتے ہیں وہ دو ہفتے میں ٹوٹ جاتے پھر آپ نے دو بلڈ دینے دو ہفتے بعد تو ریڈ بلڈ سیلز کا تو سائیکل چلتا رہتے لیکن جو آئرن بار بار آپ دے رہے وہ بلڈ سیلز ٹوٹے اس میں سا آئرن نکلا تو بوڈی کے اندر آئرن جمعانا شروع ہو جاتا ہے اب ایسے بچوں کو دوائییں دینی پڑتے ہیں کہ ان کے جسم سے پشاپ کے تھرو آئرن نکلے کیونکہ آئرن ہمارے دل میں اکیوملیٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے جس سے دل ویک ہونے شروع ہو جاتا ہے پھیپڑے خراب ہونے شروع ہو جاتے تو یہی وجہ ہے کہ ان ساری کمپلیکیشنز کی وجہ سے جو تھیلسیمیاں والے بچے ہوتے ہیں ان کا انفورچنیٹلی بیس پچیس سال سے زیادہ سروائیول نہیں ہوتا کبھی بہت ریئے سرکمسٹانسز ہوں تو اٹھائیس یا تیس سال لیکن ریپیٹڈ بلڈ ٹرانسیوزنز کی وجہ سے ان کو اللہ نہ کرے ہیپٹائیٹس بھی اسی کے بھی پرابلمز ہو جاتے ہیں کبھی انسکرین بلڈ لگ گیا تو اور اسی کی مسئلہ مسائل سے بچارے ان کا سروائیول زیادہ نہیں ہو پاسا اب اگر سوال پچھا جائے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے دیکھیں یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے اس کا کوئی بھی سو فیصد علاج تو ہے نہیں لیکن صرف اور صرف بلڈ ٹرانسیوزن ہے اور اگر کوئی سوٹبل ڈونر مل جائے جیسے آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو خاص طور پر بھائی بہن تو اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی وہ ہے پریونشن دیکھیں پریونشن اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے تو کتنا فائدہ ہو تو طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تھیلسیمیا میجر ایک دم سے نہیں ہو جاتے بچے تھیلسیمیا میجر کے لیے لازمی ہے کہ دونوں والدین کو تھیلسیمیا مائنر ہو اگر ایک کو تھیلسیمیا مائنر ہے اور ایک کو تھیلسیمیا ہے ہی نہیں تو بچوں کو تھیلسیمیا میجر ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر دونوں والدین کو تھیلسیمیا مائنر یا کیریئر ہے تب بھی صرف 25% چانس ہوتا ہے کہ بچے کو لے تھلسیمیا میجر ہوگا ورنہ 75% بچے بلکل نارمل ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں پہلے سے والدین کا بلڈ گروپ کیا جاتا ہے اور اگر وہ دونوں تھلسیمیا مائنر ہیں اور جب بھی پریگننسی ہو تو اس کو پہلے ہی چیک کر لیتے کہ بھائی بچے کو تھلسیمیا میجر تو نہیں ہوگا اور اگر ہے تو وہ پریگننسی کو ٹرمنیٹ کر دیتے ہیں اور پھر نیکس پریگننسی پلان کرتے ہیں ایک اوورویو یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے بلڈ کا ڈسارڈرز ہے اور بلڈ ٹرانسفیشن اور اس کے لیٹڈ مسئلے مسائل آج کے لیے اتنی ہی اگر ٹاپک یا میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو لائکن سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے سلام لیکن